ایک آدمی نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا دوست مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے دوست نے اتر دیا ٹھیک ہے میرے دوست فکر مت کرو مجھے رات کو فون کرنا لیکن رات کو جب اس نے اسے فون کیا تو فون بند تھا اس نے بار بار فون کرنے کی کوشش کی آخر کار جب اس کا فون نہیں لگا تو وہ دوسرے دوست کی تلاش کرنے لگا جو اس کی مدد کر سکے لیکن اسے ایسا کوئی بھی نہیں ملا اپنے دوست سے وہ دکھی اور نراش ہو گیا جس نے اسے تب ساتھ نہیں دیا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور فون بھی بند کر دیا نراش اور ہتاش ہو کر گھر لوٹنے پر اسے اس تکیے کے پاس دواؤں سے بھرا ایک بیگ ملا جہاں اس کی ماں سو رہی تھی اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ یہ کون لائیا چھوٹے بھائی نے کہا آپ کا فرینڈ ڈاکٹر کی لکھی پریسکرپشن لینے آیا تھا اور یہ دوائیں وہیں لایا تھا وہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے چلا گیا وہ مسکر آیا اپنے آنکھوں میں خوشی کی آنسو لے کر وہ اپنے دوست کی تلاش میں نکل پڑا جب اسے اس کا دوست ملا تو اس نے پوچھا کہ تم کہا تھے میں کب سے تمہیں کال لگا رہا تھا دوست نے اس سے کہا یار میں نے اپنا فون بیچ دیا اور تمہاری ماں کے لیے دوا خریدی دوستوں اب آپ سمجھے اوکے کہ دوستی کیا ہوتی ہے ایک سچا مطر تب ہار نہیں مانتا یا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک اس کا مطر مصیبت میں ہو اصلی دوست ایک بھائی جیسا ہوتا ہے بس اس نے جنم دوسری ماں کے کوک سے لیا ہوتا ہے اپنے ایسے دوست کے پاس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے